اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وی فرمائی سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وی فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا تیری بارگاہ میں کیا توفہ بھیجو جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو کیا توفہ بھیجو اللہ پاک نے فرمایا یا عیسیٰ حبلی من اینہ کدمو وَمِنْ قَلْبِ قَلْ خُشُّو وَقْحُلْ عَيْنَيْكَ بِمِي بِمِي لِلْحُسْن قرمائے عیسیٰ اگر میری طرف توفہ بیجنا ہے تو اپنی آنکھوں کے آنسوں کا توفہ بیج میرے پاس سب کچھ ہے آنسوں نہیں میرے پاس سب کچھ ہے مگر ناندرب اور شرمندگی کے ندامت تو شرمندگی کے آنسوں نہیں مجھے اپنی آنکھوں کے آنسوں کا توفہ بیج اور اپنے دل کے خشو اور رکت کا توفہ بیج جو خشو اور خضو ہے اس کا توفہ بیج پھر آپ روایت کرتے ہیں امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی تورات اتارنے کے بعد اپنی کتاب تورات اتاری اور وہی بھیجی اور فرمایا اپنی کتاب اتار کے فرمایا اے موسیٰ یہ جو میں نے تورات اتاری ہے اب میرا میں چاہتا ہوں کہ اس کو خود سنو اپنا کلام خود سنو اور وہ جو تیری درد و سوز والی رکت اور گداز والی آواز ہے اس گریہ و بکا اور درد و سوز والی آواز سے میری زبور پر اور میں سن کر خوش ہوں گا تو رب اپنا کلام بھی گریہ و گداز کے ساتھ سن کر خوش ہوتا ہے اپنا کلام اس آواز کے ساتھ سن کر خوش ہوتا ہے حاضرین محترم خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری زندگی کے یہ دن جو لمحے ہم کو نصیب ہیں یہ مستعار زندگی ہے ہم میں سے کوئی اس زندگی کے دنوں کا مالک نہیں یہ ایام العالی یہ صبح و شام یہ لمحات زندگی یہ ادھار ہے اور ایسا ادھار ہے سن لو جس کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ مالک کب واپس مانگ لے جس کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ مالک کب واپس مانگ لے ہم نے اس ادھار کے مالک پر بیٹھے اور اس دار الغرور میں دل لگا بیٹھے آج کی رات کتنا الحمدللہ کتنا برعظیم حد نگاہ تک بلکہ نگاہ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے اس سے پیچھے تک سر ہی سر ہیں طالبین کے دیکھئے ذرا آ کر ذرا آ کر دیکھئے اللہ کے بندوں کا نظارہ کیجئے اوپر چڑھ کے کوئی حد دکھائی نہیں دیتی اور اس طرح ہزارہ خواتین جو موتقف ہیں وہ دیوار کے پیچھے ہیں انہیں باہر گراؤن میں آنے کی اجازت نہ تھی اور ہزارہ موتقف مسنون انہیں مسجد کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی وہ ادھر ہیں یہ آپ کو جو ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آ رہے ہیں یہ وہ طالبان حق ہیں جو نہ ادھر موتقف تھے نہ ادھر موتقف یہ سب یہ وہ جو ان سے اضافتان آج کی رات آئے کس لیے آئے ہیں میرا آخری سوال ہے پھر ہم دعا کی طرف متوجہ ہوں گے کس لیے آئے ہیں اگر آج کی رات بھی ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا اور ہمارے اندر ہمارا سویا ہوا من بیدار نہیں ہوتا اور رب سے جو ہمارا تعلق کٹ گیا ہے ٹوٹ گیا ہے ہم آخرت کو بھول چکے ہیں ہر شخص اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ اگلی نسلوں کے ساتھ دھوکہ ملک و قوم کے ساتھ دھوکہ اپنے دیر کے ساتھ دھوکہ اپنے نبی کے ساتھ دھوکہ نام اللہ کا بندہ ہونے کا لیتے ہیں لیکن ہماری زندگی اللہ کی بندگی سے خالی ہو چکی ہے نام تاجدار کائنات کی غلامی کا لیتے ہیں مگر ہماری زندگی کا عمل مصطفیٰ کی غلامی سے خالی ہو چکا ہے کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہر روز پانچ مرتبہ اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور چکاتے ہیں یہ سترہ اٹھارہ کروڑ کا ملک پاکستان اور مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد اس کی گنتی کر لو اور پھر اللہ کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں ہم اس سے مو مور کر اللہ سے بے وفائی کر کے نافرماری کر کے ہم اس کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں مگر اس کا پھر کرم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ پھر بھی چلو میرے بندہ رو پر آئے ماف کر دو پھر بھی اسے رونے پر حیاء آجاتا ہے رونے پر کرم کر دیتا ہے کتنے ہیں جو آقا کی غلامی کا امتی ہونے کا دم برتے اور ہماری زندگی میں اتباع سنت محمدی ہے اس وہ سیرت محمدی کی جلہ کرے کتنے کی زندگی تاجدار کائنات کی سیرت و سنت کے مطابق بسر ہو رہی ہے کتنے گھرانے ہیں کتنے ماں باپ ہیں کتنے اس قوم کے بیٹے بیٹیا ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے کتنی بیٹیا ہیں جنہوں نے سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کو آئیڈیل بنا رکھا ہے ہمارے آئیڈیل کچھ اور ہماری دوستیاں کسی اور جگہ رجحان کسی اور جگہ لالت کسی اور شیعہ کا طلب اور چاہت کسی اور شیعہ کی نام خدا دل پتھروں سے سخت ہیں آنکھوں کے چشمیں سوک گئے ہیں ہمارے تعلق ٹوٹ گئے ہیں ہمیں پوری قومی سطح پر ایک توبہ کرنا ہوگی اللہ کی طرف مہدہ ہوگا اور گمہ جے خضران کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہوگا تحریک مناج القرآن میں نے زندگی اس تحریک کو اس قوم کو آقا کی امت جلالوں کو دے دی اور میں آج خدا کو حاضر و ناظر جان کے بنا رہا ہوں پچیس چھ بیس ستائیس سال پہلے جس کنال کے گھر میں رہتا تھا آج میرے بچوں کی شادی ہو گئی ان کی اولاد سائے ملک میں اس گھر نوکری کی آقا آپ کی نوکری کی میرے تاجدار آپ کی نوکری کی مکین گمت خضر آپ کی نوکری کی صرف اس لیے کہ ان مرداتلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے اور آج بد عقیدگی کی لہر ہے بے دینی اور بد عقیدگی کی لہر ہے مصطفیٰ کی محبت مصطفیٰ کا عدب رسول کی تازیم رسول کا تعلق جر جر سے کٹا جا رہا ہے اور کھیچا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے اور دنیا اور مال اللہ کے مندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے میرا جی نہ مر نہ میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا یہ ایک آواز ہے آپ سنتے ہیں لوگوں کچھ عرضہ اور رہے گی کچھ دن اور ہوگی جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنگوں کے زامنے پاکستان کی نصوے مصطفیٰ کے عاشق بن جائے میرے آقا کے عاشق بن جائے میرے آقا کی محبت میں سنا ہو جائے ان کا جینا مرنا خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہو جائے اوڑنا بشوڑنا حضور کی سنت ہو جائے حضور کی سیرت ہو جائے اللہ کے دین کا جنگہ تھام لے مسلمان ہو جائے اور پھر بھولی مصری داستان خدا و مصطفیٰ کے تعلق کی دورہ دیں اس کے سوا کچھ نہیں اس کے سوا نہ کچھ طلب کیا ہے نہ ضرورت ہے نہ کچھ مانگتا ہوں نہ بناتا ہوں یہاں آنے والو صرف ایک رات دعا کا خیال لے کر نہ آیا کرو خدا کے لئے زندگی بدلنے کا خیال لے کر آیا کرو یہ لمحوں کے سودے عارضی سودے اور جب صبح ہوئی پھر بے وفا ہو گئے خدا سے یہ سودے اچھے نہیں ہیں ان برے سودوں نے امت کو تباہ کر دیا ملک کو دباہ کر دیا پختہ سودے کرو اللہ کے ساتھ پوری یاری لگاؤ مصطفیٰ کے ساتھ کامل یاری لگاؤ خدا کے ہو جاؤ مصطفیٰ کے ہو جاؤ پھر دیکھو اللہ کی عزت کی قسم اس کی رحمت بہار بن کر تمہاری زندگیوں میں کس طرح برستی ہے حضور اپنی کمری کس طرح تان کر آپ کے سروں پر قائم ہوتے حضور کا فیض آج بھی جاری ہے بد بخت ہے وہ لوگ نابی نہ ہے وہ لوگ انتے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ سال کے بعد فیض بند ہو گیا ماذا اللہ ان کی قبر ہو گئی زندہ نہ رہے بد مصطفیہ کو مردہ سمجھنے والو مصطفیہ زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گے ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا فرق یہ ہے وہ بلا ہجاب پاتے تھے اب عمد کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں اور یہ پردہ ہماری آکھوں کا ہے مصطفیہ کا نہیں ہے اگر ہم پردہ ہٹا لے مصطفیہ آج بھی بے نقاب دیدار کراتے ہیں اپنے مردم اور بے عصاب عطا کرتے اللہ کا کرم اگر اس زمانے میں تھا تو آج اللہ ماذ اللہ بڑا نہیں ہو گیا کمزور نہیں ہو گیا اللہ کے کرم کا خزانہ ختم نہیں ہو گیا ہی ہم عارضی ہاتھ اٹھاتے ہیں رات کے دیرے میں سال میں ایک رات اور صبح ہوتے ہی پھر اس مولا کے ساتھ اہد و پیمان کو بھول جاتے ہیں تم اہد و پیمان کو پختہ کر لو خدا کی رحمت تمہارے سر سے اٹھے گی ہی نہیں